ہال پرائیویٹ اسکولز منیجمنٹ اسوسییشن کے چیئرمین خالد شاہ کو سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں مختلف شبائی زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی فیملی کے ساتھ عید منانے کے لیے اسلام آباد جاتے ہوئے ٹریفک حادثے میں جابہ حق ہونے والے ہال پرائیویٹ اسکول منیجمنٹ اسوسییشن کے چیئرمین سید خالد شاہ کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیاسی شخصیات کے علاوہ آلہ سانوی تعلیمی بورٹ کے چیئرمین سید پروفیسر انام احمد و دیگر افسران سماجی شخصیات اور اسکولوں کے سربراہن کی بڑی تعداد نے شرکت کی خالد شاہ صاحب کی موت جو ہے پاکستان اور بالخصوص کراچی کا ایک بہت بڑا نقصان ہے ایک منٹور ایک ایسی شفیق شخصیت کے جو کہ بلا تفریق نسل زبان پولیٹیکل افلیشن پاکستان کو سرف کر رہا تھا اور کراچی کو کی ریوائیول میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا تھا سوسر کا اندخال ہو گیا تھا اسلامباد میں چند ماہ پہلے تو اس میں وہ عید میں آنے ان کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ جا رہے تھے کیونکہ عید کے موقع پر یہ ریوائیت ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لاس ہے اور ان کے خصوصی طور پر جو یہ جو ان کے بچے بھی اور ان کی وائی وہ پوری فیملی اس حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہے بازہ رہے کہ ٹریفک حادثے میں خالد شاہ کے ساتھ موجود ڈرائیور بھی موقع پر ہی جا بہت جبکہ دونوں بیٹے اہلیہ نواسہ اور دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے تھے جو زیرے علاج ہیں خالد شاہ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کے جزد خاکی کو سپرد خاک کر دیا گیا جبکہ ان کے اہل خانہ اور عزیز وقال پرستداروں نے شریک رنجو غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی کیمرمن اتنان خان کے ساتھ بلال شاہ کے ٹوینٹی ون نیوز کاراچی